اسلام علیکم جی ایم اشیخ آپ لوگوں کے ساتھ آج کچھ شیئرز کی بات کرتے ہیں جو چھوٹی اماؤنٹ کے شیئر ہیں چھوٹی ویلیو کے اور بہت سارے مطلب نا دوست اب آپ ڈسکس کرتے رہتے ہیں جی کہ آپ بڑے شیئرز تو ڈسکس کرتے ہیں آپ سیکٹرز بھی ڈسکس کرتے ہیں لیکن کچھ سمال ویلیو آئیٹمز ہوتے ہیں وہ ڈسکس نہیں کیے کبھی بھی آپ نے تو ان میں سے میں کبھی کبھار تو بیج بیج میں ڈسکس کرتے تھا ہوں لیکن یہ ایک و والے شیئرز جو ہوتے ہیں ایک سے بیس بائیس روپے کی رینج کے اندر اندر رہنے والے جو شیئرز ہیں انفیکٹ بیس سے بھی لیچے لیچے والے جو شیئرز ہیں ابھی ان پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ویڈیو ہے یہ اینڈ تک لازمی دیکھئے کافی سارے شیئرز آپ کو پتا چلیں گے یہ سب سے پہلے پی آئی بی ٹی ایل پاکستان انٹرنیشنل بلک ترمینل لیمیٹیڈ یہ ایک شریعہ کمپلائنٹ شیئر ہے ٹھیک اس کو بائی کر سکتے ہیں آپ تقریباً سات روپے سے لے کے ساڑھے سات روپے کے درمیان اس کو بائی کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت سلو آئیٹم ہے کیونکہ ایک تو اس کا فری فلوٹ اور نمبر آف شیئرز بہت ہی زیادہ ہے اس وجہ سے یہ بہت ہی سلو موو کرتا ہے لیکن سٹل اس میں مارجن ہے کوئی اگر آپ جسٹ سمال ٹائم فریم کے لیے ایک ٹریڈ لینا چاہتے ہیں پھر بھی یہ آٹھ روپے پچیس پیسے سے آٹھ روپے تیس پیسے تک ب ٹریڈ دے سکتا ہے اور نو روپے تک کا اس کا ٹارگٹ بڑا ایزیلی ہو سکتا ہے نو روپے سوہ نو روپے کے درمیان یہ رہ سکتا ہے تو یہ آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں اگر نو روپے سوہ نو روپے کے درمیان آتا ہے تو یہ اکیس سے پچیس پرسنٹ کے درمیان بڑا ایزیلی گیٹ دے سکتا ہے آپ کو اس کے علاوہ ہے جی ایک یہ پی ٹی سیل یہ بھی شریعہ کمپلائنٹ ہے یہ ابھی ریسٹلی شریعہ کمپلائنٹ لسٹ میں این ہوا ہے جو کہ تین جنوری دوزار بائیس سے اپلیکیبل ہے اور اس کی اس وقت کی جو پرائس ہے وہ بھی بڑی زبردست اٹریکٹیو پرائس ہے لیکن یہ بھی بہت سلو مومنگ شیئر ہے اس کا بھی فری فلول بہت زیادہ ہے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی یہ بیچ بیچ میں کبھی کبھار یہ ایک اچھا گیند دے جاتا ہے تو ایک یہ بھی آپ لوگوں کے لیے ایک اچھا شیئر ہو سکتا ہے ابھی یہ جو بائنگ گیریہ اس کا ہے وہ ساڑھے آٹھ روپے سے جو کرنٹ ٹریٹ ہے اس تک درمیان میں آپ سپلیٹ بائنگ بھی کر سکتے ہیں ون ٹائم میں بھی بائنگ کر سکتے ہیں اس کا جو فرس ٹارگٹ ہوگا اور ویسے تو وہ بہت ہی سمال ٹریٹ آپ نے لینی ہے تو چالیس پیسے پچاس پیسے کا ٹارگٹ ہو سکتا ہے اس میں گیند کا نو روپے بیس پیسے تک یہ آپ کو بڑا ایزیلی گیند دے سکتا ہے نو روپے بیس پچیس لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس کو ہولڈ کرتے ہیں نو روپے ساٹھ پیسے سے لے کے دس روپے پچاس پیسے تک کا اس کا ٹارگٹ ہو سکتا ہے جو کہ اکیس اشاریہ ستر پرسنٹ یعنی کہ بیس سے پچیس پرسنٹ کے درمیان درمیان یہ آپ کو بڑا ایزیلی گیند دے سکتا ہے لیکن سلو موونگ شیر ہے اب یہ آپ کے مزاج کے مطابق اگر ہے تو آپ بائے کیجئے سنرجی کو پاک لیمیٹڈ جو کہ پہلے بائیکو پیٹرولیم تھا اور مجھے کی بات یہ ہے کہ یہ شیر ویسے تو مجھے ہمیشہ سے منہوز شیر ہی لگتا ہے وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس کے بھی فری فلوڈ بہت ہیوی قسم کا ہے اور پھر یہ بھی بہت ہی سلو موونگ شیر ہے ایون باقی ساری ریفائنریز چل جاتی ہے حالانکہ یہ اتنا برا بزنس نہیں ہے اس کے فنڈامنٹلز بھی ٹھیک ہیں اور اس کی جو پروڈکشن ہے یہ بڑی ریفائنریوں میں سے ہے یہ پاکستان ریفائنری سے بھی ڈبل ٹریپل اس کی جو پروڈکشن کپیسٹی اور ریوینیو ہے لیکن اس کا فری فلوڈ بہت زیادہ ہے اس وجہ سے یہ بہت سلو موو کرتا ہے اسی وجہ سے میں اکثر اس میں یا تو آوائیڈ کرتا ہوں لیکن بہت زارے لوگ اس میں یا تو سٹک ہیں یا ان کو اس طرح کے سلو مووکن شیئرز اچھے لگتے ہیں کیونکہ یہ ایک باقی جو تیز گھومنے والے شیئرز ہیں ان کی نصف تھوڑا سا سیف ہوتے ہیں اس میں آپ اپنا سٹاپ لوس بڑا ایزی لینی لگا کے لکل سکتے ہیں تو یہ بھی ایک پروپر اپنے سپورٹ ریزیسٹنس کو دیکھ کر ایک ٹریٹ بناتا ہے ابھی یہ ایک اچھے ریٹ پہ ہے لیکن بیسٹ ریٹ اس کا وہی تھا جو میں نے اس وقت کال بھی دی تھی اپنے وٹس ایپ اور دوسرے گروپ میں بھی چھے روپے کے قریب یا چھے سے تھوڑا سا بھی لیچے آتا ہے پانچ روپے پچاس پیسے تک اس کا بڑا اچھا مائن گے ریا ہے لیکن کیونکہ اب یہ ساڑھے چھے سے نیچے نہیں جا رہا تو چھے روپے چالیس پیسے تک آپ اگر یہ ڈاؤن آتا ہے تو کرٹ ریٹ سے لے کے چھے روپے پچیس پیسے چھے روپے چالیس پیسے کے درمیان چھے روپے پچاس پیسے تو یہ آپ سپلٹ بائنگ تین چار پارٹس میں کر سکتے ہیں اس کی اور پہلا ٹارگٹ اس کا جو ہوگا وہ آٹھ روپے تک کا ہوگا اور یہ بھی اب شریعہ کمپلائنٹ میں آ گیا ہے اس کو بھی اس کا پینیفٹ ملے گا اور یہ سمال ٹائم میں یا شورٹ ٹم میں آٹھ روپے تک کا ہوگا اور ویسے یہ نو روپے ساڑھے نو روپے تک کے لیے میں اس کو اس کوارٹر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایزیلی یہ ٹارگٹ اپنا ٹچ کرے گا اس کے بعد ہم لیکس ٹرینڈ دیکھیں گے ادروائز ویسے تو یہ ایک اچھا شیر ہے اس میں گروت بھی ہو رہی ہے اس کی سیلز بھی بڑھ رہی ہے اس لئے اپنی پروڈکشن فیسیلٹیز اور ٹیکنالوجی کو بھی ایڈوانسمنٹ میں جا رہے ہیں اور پھر ریفائنری کا جو یہ ابھی ٹیکس میں بھی ایگزیمٹشنز ملی ہیں سیلز ٹیکس ان کا ایگزیمٹ ہو چکا ہے اس سے بھی اس کو بڑا ٹھیک تھا کہ ان کو مارجن مل رہا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ دوبارہ سے اپنا جو ہائی ہے تقریباً بارہ روپے پچاس پیسے سے لے کے بارہ روپے سے لے کے تیرہ ساڑھے تیرہ روپے تک کے لیے یہ دوبارہ سے ایک فلائٹ بنا سکتا ہے لیکن جو آپ کا سٹاپ لوس ہے سوری وہ میں سٹاپ لوس اس کا نہیں بتایا تھا آپ چھے روپے سے لیچے اس کا سٹاپ لوس لگا سکتے ہیں اور انشاءاللہ ویسے یہ چھے روپے تیس پیسے سے نیچے جاتا اب نظر نہیں آرہا اس کے علاوہ جی ایک الشہیر کارپوریشن ہے الشہیر یہ جو ہے ابھی اچھے ریٹ سے دوبارہ سے یہ تھوڑا سا آپ گیا ہے ویسے اس کا اچھا بائنگیریہ جو بنتا ہے نا وہ بنتا ہے جی آپ کا تیرہ روپے سے لے کے ساڑھے تیرہ کے درمیان ٹھیک ہے جی یہ پہلا بائنگیریہ بنتا ہے اس کے بعد ابھی اگر آپ نے بائنگ کرنا ہے تو آپ کریں گے چودہ روپے سے لے کے چودہ روپے پندرہ پیسے بیس پیسے کے درمیان ایون کرٹ ریٹ پہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کو جو فرسٹ انیشیل ریزسٹنس آ رہی ہے وہ ہے جی چودہ روپے اکتر پیسے یا پچاس پیسے سے اسی پیسے کے درمیان اور اس کے بعد یہ سیکنڈ ریزسٹنس اس کی آئے گی سولہ روپے ستر پیسے تک اور یہ لوگ ٹم کے لیے بھی کلیر ہے اس میں کچھ اپنا جو پروڈیکشنل کپیسٹی اور یہ فسیلٹیز کچھ اویل کر رہا ہے یہ اپنی ایکسپینشن میں بھی جا رہا ہے تو اس وجہ سے لگتا یہ ہے کہ یہ ایک اپنا اچھا ہائی اس یہ رائٹ تک بنا لے گا اور یہ اٹھارہ روپے انیس روپے ایون بیس اکیس روپے تک کا ٹارگٹ بھی اچیو کر سکتا ہے مجھے یہ امید ہے اس میں والیومز بھی بیچ بیچ میں اچھے آتے ہیں اور اس کی اچھی خاصی کونٹیٹی ان کے پاس بھی ہے یہ جو آہ کیا ان کا نام ہے ایک ایڈی گروپ کے پاس بھی ہے اس کی کونٹیٹی تو یہ ایک ایڈی گروپ کا بھی ایک اس کی بڑی اچھی ہولڈنگ ہے ایک ایڈی گروپ کے پاس اس کی تو آہ اس کا بھی میریفٹ ملے گا اور باقی یہ شریعہ کمپلائنٹ بھی ہے یہ بھی آپ کے لئے ایک پوزیٹیو چیز ہے جو ہلشہیر کارپوریشن میں آہ انٹرسٹڈ ہے لیکن بس یہ ابھی جو ملی بجٹ آیا ہے اس میں کچھ جو آہ انسینٹیوز ختم ہوئے ہیں ان کے بھی حالانکہ یہ اس کے پاس کچھ سیز ٹیکس اور دوسرے جو ریٹس تھے وہ میں ویڈیو ایک بنائی تھی اس میں بڑی ڈیٹیل میں بتایا تھا فرسٹ کو آئی تھی کہ یہ ویڈیو آئی تھی یا شاید اس سے ایک دو دن پہلے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملی بجٹ کے حوالے سے بھی تو وہ ویڈیو میں آپ کو کلیلٹی ہو جائے گی اس کے علاوہ یہ لوڈز ہے جی یہ بھی ایک اچھا ایڈم ہے ویسے یہ انویسٹمنٹ کے لیے مجھے ہمیشہ اچھا لگتا ہے اس کی کچھ وجوہات یہ ہے کہ یہ کچھ پارٹس ایسے سیل کرتا ہے جو کہ ابھی تک اس کا کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے پاکستان پہ اور اس سے پارٹس لینے والی بہت ساری کمپری ہیں ایون ہونڈا کار پارک سوزوکی موٹرز اور دوسرے بھی جو بڑے گروپس ہیں وہ اس سے ڈائریکٹلی وہ پارٹس لیتے ہیں غالباً وہ تھا بیٹ سے سکپ ہو گیا ابھی میرے بیٹ میں آرہا تھا لیم بھی اس کا ایک دو پارٹس کا خیر اس پہ ایک بڑی ڈیٹیل ویڈیو بھی بنائی تھی اس پہ فٹا وینٹلز پہ آپ وہ اگر دیکھیں گے آپ کو اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا تو ابھی یہ ایک اچھے ریٹ پہ ہے ابھی انیشئر ریزسٹنس کے پاس سے ہی یہ ریزسٹنس لے کے واپس آرہا چودہ روپے ستر پیسے اسی پیسے کے درمیان ایک اچھی ریزسٹنس ہے اس کی اس کے بعد یہ کلیر ہوگا جی سولہ روپے تک کے لیے اور نیکس ٹارگٹ اس کا ہوگا سترہ روپے پچاس پیسے سے لے کے اٹھارہ روپے کے درمیان ابھی کے لیے جو اس کی آپ کو سٹاپ لوس رکھنا ہے اگر آپ شورٹ ٹرینڈ لیتے ہیں تو ساڑھے تیرہ روپے کا آپ کا سٹاپ لوس ہوگا یا آپ تیرہ روپے تک کا سٹاپ لوس رکھ کے اس میں ٹرینڈ لے سکتے ہیں اگر آپ ذرا میٹرم ٹو لونگ ٹرم رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ سپلٹ مائن کریے ہر ڈپ پہ تیس چالیس پیسے کی ڈپ پہ تھوڑا تھوڑا اکیوملیٹ کر کے اس کو آپ ہولڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی لونگ ٹرم آئیٹم ہے یہ بھی سلو موونگ آئیٹم ہے اس کے علاوہ جی ڈبلیو ٹی ایل ڈبلیو ٹی ایل کا ایک پرابلم ہے جس بجہ سے یہ بہت زیادہ سلو موونگ ہو جاتا ہے اور وہ بجے ہے جی کہ ان کے جو ریگلرلی فنینچلز اکاؤنٹس ہیں وہ ریگلرلی یہ نہیں اپلوڈ کرواتے ہیں ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ایک ایک سال ڈیڑڈر سال لیٹ کر کے تو اپنے اکاؤنٹ شیئر کیے جس بجہ سے بڑے انویسٹرز یا تو ڈرتے ہیں یا پھر شورٹ ایک چھوٹی سی موو بناتے ہیں ڈیڑھ دو روپے کی اس کے بعد اس کو بھول جاتے ہیں ٹیلی بھی پہلے یہی کرتا تھا لیکن ٹیلی نے بعد میں جب اپنی نئی سپر نیٹ کی لسٹنگ کے لیے پلان کیا اور اناؤنسمنٹ دی اس سے پہلے پہلے انہوں نے اپنا یہ بیٹر ریزولف کیا ریگلرلی اپنے اکاؤنٹس پوارٹرلی اینولی سیمی اینولی سارے اکاؤنٹس ان کے ٹائم لی آنے لگے اس کے بعد آپ سب نے دیکھا کہ ٹیلی میں ایک بڑی شاندار موو بنی اور ابھی بھی وہ اپ ٹرینڈ میں ہے لیکن ابھی یہ وٹل بیچ میں اپ ٹرینڈ میں بھی آتا ہے لیکن ساتھ ہی کیونکہ بڑا انویسٹر ڈرتا ہے کہ ایک تو یہ ویسے اتنے کو خاص پروفٹ میں نہیں ہے لوسز میں ہی ہے وٹل دوسرا پھر اکاؤنٹس بھی اتنے ڈیلے کرتا ہے کوئی فنڈامنٹل یا کوئی بڑی پرابلم یا مس ہے اپنا ہو جائے دیفلٹر سیکمنٹ میں نہ چلے جائے اس وجہ سے بڑا انویسٹر ڈرتا ہے لیکن اس میں موو بننے کا مارجن ہمیشہ رہتا ہے ابھی بھی آپ اس کو اگر بائے کرنا چاہتے ہیں تو دو روپے بیس پیسے سے دو روپے پندرہ پیسے تک کا جو ہے ایک بائنگ ایریہ بنتا ہے اس سے اوپر اوپر آپ بائے ابھی بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا جو الیشیر ریزیسٹنس آئے گی دو روپے پچپن پیسے سے لے کے دو روپے ساٹھ پیسے پیسٹ پیسے کے دربیان یہ جا کے ریزیسٹنس دیتا ہے سیکنڈ ایریہ اس کا سیلنگ کے لیے آتا ہے دو روپے اسی پیسے سے لے کے تین روپے کے دربیان تو ان ایریہ میں ان کی سیلنگ بنتی ہے بائنگ ان کی جو بنتی ہے بیسیکلی تو جب یہ اس نے ڈاؤن سائیڈ پہ آیا تھا تب میں نے کچھ دوستوں کو کہا بھی تھا کہ یہ بائے کرنا چاہیے ایون میں نے خود بائے کیا تھا تھوڑا سا لیکن میں نے اس ان دنوں میں بیزی تھا مزید بائنگ نہیں کر سکا تھا تو یہ جو بیسیکلی اس کا ایریہ ہے نا بائنگ کا جو بڑا ہی شاندار ایریہ وہ بنتا ہے ایک روپے پچاس پیسے سے لے کے ایک روپے اسی پیسے کے ترمیان اور یہ سپلیٹ بائنگ کا بنتا ہے ایریہ اس کے بعد یہ رسک ہے ویسے تو اس میں رسک لینا بھی چاہیے یہ اس میں والیوم بڑے اچھے آتے ہیں اس کی بہت ساری کوانٹیٹی بڑے گروپز کے پاس ہے جیسے ایک ایڈی کے پاس کافی ہے اس کے علاوہ یہ جی ایس والوں نے بھی کچھ ہولڈ کیا ہوا ہے اس کا جو والیوم ہے تو یہ اس وجہ سے اس میں ایک اچھا والیوم آتا ہے ڈبل پرائس ایزیلی ہو جاتی ہے تو اس میں بھی مارجن ہوتا ہے آپ اس کو بھی ٹریڈ کر سکتے ہیں جو شورٹ اپ ٹریڈ لینا چاہتے ہیں ان کو میں نے بتا دیا آپ سٹاپ لوس رکھے دو روپے کا سٹاپ لوس رکھے اور دو روپے بیس پیسے پچیس پیسے تک آپ اس کی بائنگ کر لیا کریں اور اس کے بعد آپ سیلنگ کر لیا کریں دو روپے بچ من پیسے سے لے کے دو روپے اٹھاسی پیسے پچاسی پیسے کے درمیان سپلٹ مائنگ کیا کریں اس کے علاوہ جی یہ ویوز ہے ویوز بہت ہی اچھا لگتا ہے مجھے ویوز آپ کا جو ہے وہ بیسیکلی شریعہ میں بھی آتا ہے شریعہ کمپلائنٹ میں بھی ہے ویوز اور اس کی جو پرائس ہے وہ پرائس بھی ابھی بہت بہت اٹریکٹیو پرائس ہے مطلب اس کا جو تیرہ چودہ روپے کا ایریہ ہے وہ تو بہت ہی شاددار بائنگ زون بنتا ہے پندرہ روپے تک ٹھیک ہے جی پندرہ روپے سے اوپر اوپر پھر یہ تھوڑی تھوڑی ریزسٹنس یا کیومیلیشن فیز میں چلے جاتا ہے اور پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے تو یہ ساڑھے سولہ پولے سترہ روپے کا اس کا ٹارگٹ ہو سکتا ہے آپ کا ایریشیل اگر آپ جس ٹریڈنگ کے لیے لیتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا ہولڈ کرتے ہیں تو اٹھارہ روپے تک پولے اٹھارہ سے اٹھارہ روپے اور ایون انیس روپے تک کا ٹارگٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ اس کو میڈ ٹرم ٹو لانگ ٹرم رکھتے ہیں تو یہ اکیس روپے تک بڑا ایزیلی 22 روپے کا ٹارگٹ آپ کا اچھیف کروا سکتا ہے اور اس میں والیوم بھی اچھا آ رہا ہے یہ اپنا بزنس بھی ایکسپینڈ کر رہے ہیں پلس ان کو اچھے کونٹریکٹس بھی ملے ہو ہیں تو اس وجہ سے یہ ایک اچھا آئٹم ہے انہوں نے ابھی ریسنٹلی آپ کو پتا ہے رائیٹ ایشو بھی کیے تھے اس کے بعد یہ سلو ہو گیا تھا اور رائیٹ ایشو کے بعد اکثر شیرز کافی عرصے کے لیے سلو ہو جاتے تو یہ بھی اس میں ایک ہے اس میں سے ایک ہے ایمیج یہ شریعہ کمپلائنٹ میں ہے ٹھیک ہے جی ایمیج کا ایک تو یہ شریعہ کمپلائنٹ میں آنا پلس اچھا جی یہ شریعہ کمپلائنٹ میں بھی ہے پلس اس کا جو ہے والیوم بھی اچھا آ رہا ہے رائیٹ ایشو کیے تھے اس کے بعد سے یہ سلو موونگ ہے انہوں نے اپنا بزنس نیچر تھوڑی سی چینج کی ہے مائنرز ہی کی ہے لیکن ابھی بھی یہ گارمنٹ سیکشن میں ہے آن لائن سیلنگ بھی ان کی ریزنیبل ہو رہی ہے پلس یہ برانچز بھی بنا رہے ہیں جس وجہ سے انہوں نے ریٹیل سیل بڑھانے کے لیے اور اپنی نئی نئی برانچز بنانے کے لیے اور ایکسپینشن کرنے کے لیے بزنس کو انہوں نے رائیٹ ایشو کیا تھا اور وہ سکسیسفولی انہوں نے اویل کیا اب یہ اپنے انیشئر ریزیسٹنس کے پاس پاس ہے اس کی انیشئر ریزیسٹنس جو بنتی ہے وہ ابھی کے لیے جو بن رہی ہے سترہ روپے چالیس پیسے سے سترہ روپے ساٹھ پیسے کے درمیان انیشئر ریزیسٹنس ہے لیکن شورٹ ٹرم ٹارگٹ اس کا اس ریزیسٹنس کے بعد بڑا ایزیلی ساڑھے اٹھارہ سے ایکس روپے کے درمیان درمیان رہے گا ٹھیک ہے جی اس کو آپ بائن کر سکتے ہیں سپلیٹ بائن کر سکتے ہیں سٹاپ لوس آپ نے لگانا ہے سولہ روپے سے نیچے اگر آپ شورٹ ٹپ ٹریڈ لینا چاہتے ہیں اگر بہت ہی شورٹ ٹپ ٹریڈ لینا چاہتے ہیں جیسے اٹرا ڈے تو پھر آپ کو ساڑھے سولہ روپے سولہ روپے بیس پیسے اس کا سٹاپ لوس لگا کے تو آپ بائن کر سکتے ہیں اور اس میں مارجن بنتا نظر آ رہا ہے اس میں ابھی ایکیومیلیشن سٹارٹ ہو چکی ہے دوبارہ سے پہلی ایکیومیلیشن انہوں نے اس کی ہوئی تھی جب یہ بارہ روپے تک ڈاؤن ہوا تھا اور یہ بہت لو پرائز پہ آیا ہے اس نے بہت اچھی موو بھی دی تھی اس کے بعد اس کا ڈاؤن آنا ایک دوبارہ ایکیومیلیشن ہونا اس کا مطلب ہے یہ ٹرینڈ اس کا چینج ہو رہا ہے اس کے علاوہ جی ایک ایف 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 ایل ہے فوجی فورز لیمیٹڈ ایک تو یہ شریعہ کمپلائنس نہیں ہے شریعہ کمپلائنس نہیں ہے ان لون شریعہ شیئرز میں سے ہے دوسرا اس کا پہلے ہی فری فلوٹ بہت ہیوی قسم کا تھا اور اب انہوں نے مزید رائٹیشو کر کے مزید اس میں آہ والیم بڑھا دیا اپنے فری فلوٹ میں تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ یہ اب بہت سلو سلو پہلے بھی بہت سلو چلتا تھا ابھی بھی آہ بہت سلو ہی چلے گا آہ اس کے علاوہ جو ایک میٹر ہے وہ یہ ہے جی کہ اس کے پروفیٹیبل نہیں ہے جی بزنس ابھی تک ٹھیک ہے ان کی لوسز بہت کم ہو رہے ہیں اور یہ اپنے آپ کو گرو بھی کر رہے ہیں ان کی پروڈکٹس اب مارکیٹ میں آپ کو نظر بھی آتی ہوں گی یہ فری فروزن پروڈکٹس جو ہیں خاص طور پہ ان کی تو اس کے باوجود یہ ابھی پروفیٹیبل بزنس نہیں کر سکے اس وجہ سے بڑے انویسٹرز کا اس میں کانفیڈنس لیول کم ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب یہ اس نے ایک موو بنا لی پوری بائیس روپے تک کی رائٹ ایشو انویس کرنے کے باوجود یہ سٹیبل نہیں ہو سکا اور رائٹ ایشو سے پہلے پہلے اس نے جتنی موو بنانی تھی اس نے بنا لی حالانکہ میں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ اس کے رائٹ ایشو کے انویسمنٹ کے بعد بھی یہ شیئر دوبارہ سے بیس اکیس روپے بائیس روپے تک کا ٹارگٹ بڑا ایزی بنائے گا بنانا بھی چاہیے لیکن پرابلم ہے بارال گروپ تگڑا فوجی گروپ ہے فوجی فرٹیلائزر کمپری اسی میں کور ہوتی ہے فوجی فرٹیلائزر بن کاسم ایف ایف بی ایل ایف ایف سی یہ دونوں چیزیں اس میں کور ہوتی ہیں یہ ایک اچھا گروپ ہے گروپ برا نہیں ہے لیکن لوسز کی وجہ سے اس بزنس میں ذرا انٹرس بڑے انویسٹرز کا سلو رہتا ہے ایمپریری ایک مو بنتی ہے پندرہ بیس دن ایک مہینے کے لیے مشکل سے اس کے بعد اس میں دوبارہ سے ہیوی سیلنگ آتی اور کافی عرصے تک پھر اس میں کوئی اچھی مومنٹ دیکھنے کو نہیں ملتی مائنرز ہی چھوٹی چھوٹی ٹریڈز ملتی تو اس میں اگر آپ ٹریڈ لینا چاہتے ہیں تو ساڑھے آٹھ روپے سے لے کے آپ کا جو نو روپے بیس پیسے کے درمیان آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں انیشیل ریزسٹنس ویسے اس کی پونے دس روپے دس روپے کے درمیان ہے لیکن اس کا پہلا ٹارگٹ گیارہ روپے پچاس پیسے گیارہ روپے ستر پیسے کے درمیان ہوگا تو آپ اس حساب سے اپنی ٹریڈ لے سکتے ہیں آپ کا سٹاپ لوس اس کا آٹھ روپے پچیس پیسے سے نیچے کلوزک دے تو آپ کا سٹاپ لوس ہونا چاہیے اس کے علاوہ جی پی آر ایل ای پاکستان ریفائنریز یہ نون شریعہ میں ہے ٹھیک ہے جی اور دوسرا ویسے ہی اب پروفٹیبل ہو چکا ہے پی ایس او کے پاس اس کی اچھی خاصی وولڈنگ ہے اور پی ایس او کا ہی پی ایس او اور یہ آپس میں کافی سارا کام یہ ریفائنریز کا فرنس آئل کا یہ اس کے درہو ہوتا ہے تو اوبرال یہ بزنس ان کا ریزنیبل ہے پروفٹیبل بھی ہوا ہے پلس ریفائنریز کو ابھی یہ ٹیکس میں سیلس ٹیکس اگزیمشن بھی ملی ہے تو اس وجہ سے اس میں دوبارہ سے موو بنتی نظر آ رہی ہے میں نے ایک یا دو طریق کو شاید ایک طریق کو ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس وقت اتنی اچھی موو نہیں بن رہی تھی لیکن جب میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ یہ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے اس میں آپ کو لینی چاہیے ایٹ رہی ہے یہ کب جنوری کو اپلوڈ کی تھی اس وقت اس کی چودہ روپے کی پرائش تھی تو میں نے کہا تھا یہ بڑا ایزی لی اٹھارہ روپے ساڑھے سترہ روپے اٹھارہ روپے تک جائے گا تو ابھی بھی اس میں یہ وہی موو بنتی نظر آ رہی ہے لیکن ابھی یہ تھوڑی سی جو ریزیسٹنس ایریا ہے ابھی کا پونے سولہ روپے تک کا اس میں یہ موو کر رہا ہے اور اس کی بریک ہوتی ویسے امید بھی ہے بریک ہو جائے گی ریزیسٹنس تو آپ اس کو شورٹ ٹم ٹریڈ کے لیے بھی رکھے تو ساڑھے سترہ پونے اٹھارہ روپے اٹھارہ روپے تک کا ہو سکتا ہے سیکنڈ ٹارگٹ اس کا اکیس روپے سے بائیس روپے کا بڑا ایزیلی ہوگا اور اسی کوارٹر میں ہوگا تو اگر آپ اس کی پرسنٹیج دیکھیں اکیس روپے تک کے لیے بھی اگر آپ بول کرتے ہیں سبر کرتے ہیں تو اوپیسلی پچیس تیس پرسنٹ پینتیس پرسنٹ بڑا ایزیلی گین آپ کو مل سکتا ہے تو یہ ہے جی اس کے علاوہ ایک اور شیئر ہے اینا ریسل ابھی وہ سائیڈ ویز ہے اس میں مولیم بہت کم ہے لیکن ابھی وہ بائنگ ایریہ میں ہے تو مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے ویسے اس کے علاوہ جو ہے آپ کو یہ بتاتا ہوں جی کہ اس کا بائنگ ایریہ جو بنتا ہے بائنگ ایریہ اس کا بیسیکلی سترہ روپے کے قریب بنتا ہے سیکنڈ بائنگ ایریہ جو ابھی ابھی جو کرنٹ ریٹ ہے اس کے پاس پاس ہی بنتا ہے اگر آپ شارٹم ٹریڈ لینا چاہتے ہیں تو اٹھارہ روپے پچاس پیسے ساٹھ پیسے کا سٹاپ لوس لگا کے آپ ٹریڈ لے سکتے ہیں اس کا انیشیل ٹارگٹ ہوگا جو بہت شارٹم ٹارگٹ ہوگا وہ تو ہوگا جی بیس روپے کے قریب بیس روپے پچیس پیسے سیکنڈ ٹارگٹ ہوگا بائیس روپے تک کا تو آپ اس کے لیے اس کو ٹریڈ کر سکتے ہیں ابھی سیف ایریہ میں ہے اور شریعہ کمپلائنٹ بھی ہے اس کے علاوہ یہ ستارہ پروکسائیڈ ہیس پی ایل یہ بھی ایک اچھا شیر ہے ابھی پرائس کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو یہ جو یہ بھی شریعہ کمپلائنٹ میں ہے پہلی چیز یہ ہے دوسرا ابھی کا جو اس کا ریٹ ہے وہ بہت شاندار ہے آپ اس کو سپلیٹ بائنگ بھی کرنا چاہے تو اٹھارہ روپے سے لے کے آپ اس کو انیس روپے تک سپلیٹ بائنگ کر سکتے ہیں اس کا انیشیل ٹارگٹ جو ہوگا وہ بیسیکلی ہوگا بیس روپے ستر پیسے کا شورٹ ٹم ٹریڈ کے لیے سیکنڈ ٹارگٹ اس کا ہوگا بائیس روپے چالیس پیسے تک اور تیسرا چوبیس روپے کے قریب اس کا ٹارگٹ ہوگا اور یہ بڑا ایزیلی چوبیس روپے تک جائے گا اور شورٹ ٹم میں اسی کوارٹر میں آپ کو نظر آئے گا ایون پچیس روپے تک کا بھی ٹارگٹ اس کا ہو سکتا ہے اگر آپ یہ چار پانچ منتھ ہولڈ کر سکتے ہیں سلو موونگ آئٹم ہے اس میں والیوم کم ہوتا ہے سائیڈ ویز آئٹم ہے تو جو سائیڈ ویز اور سلو موونگ آئٹم پسند کرتے ہیں یہ ان کے لیے ہے اور ابھی اس میں موہ بنتی مجھے نظر بھی آ رہی ہے خیر جی یہ میرا ایک اپنا اپنیس کا اپنیس تھا آپ کو میں نے اپنے ساپ سے کچھ چیزیں شیئر کی ہے آپ اپنے ساپ سے اس کو دیکھیں ابزارف کریں اس کے اکورڈنگ اپنا فیصلہ لیں بائن سیلنگ کریں تو آپ کو پتا ہے مارکیٹ کا ٹرینڈ سینٹیمنٹس اچانک سے سیلنگ پریشر یا پوزیٹیوی ٹرینڈ کا آنا وہ سارے فیکٹرز ہوتے ہیں وہ آپ نے کنسیڈر کرتے ہوئے اپنا بائن سیلنگ پلان چینج بھی کرنا ہوتا ہے تو اگر میں آپ کو ایک بار کال دے رہا ہوں مینوائل کوئی بڑی سیٹیمنٹس میں چھے جاتی ہے کسی بھی شیئر کی یا مارکیٹ کی تو آپ کو اس کے اکورڈنگ اپنا فوری ڈی سینل لینا ہے دعاوں میں یاد رکھیں چینل سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ